بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہیومن نروس سسٹم کا آخری پورشن ہے لاسٹ پریویس تھری لیکچر میں ہم نے سینٹرلائز نروس سسٹم کو ڈسکس کیا تھا یہ ہیومن کے اندر سینٹرلائز نروس سسٹم ہے اور پھر ہم نے سینٹرلائز نروس سسٹم کے ایک پارٹ سین نس کو ڈسکس کیا اور سین نس میں تین پورشن ہم نے بنایا تھے کہ سین نس کو پروٹیکٹ کون کرتا ہے سین نس میں ایک برین آ جاتا ہے ایک سپائنل کارڈ آ جاتا ہے تو یہ تینوں کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں آج ہم نے ہیومن نروس سسٹم کا جو دوسرا پورشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیریفرل نروس سسٹم پیریفریل نروس سسٹم وہ نروس سسٹم ہوتا ہے جو باڈی سے سی این ایس کی طرف میسیج لے کے جاتا ہے اور سی این ایس سے پھر آپ کیا سکتے ہیں باڈی کی طرف میسیج کو لے کے جاتا ہے یا انفارمیشن کو لے کے جاتا ہے تو یہاں ہمارے پاس سی این ایس جو باڈی سے سی این ایس کی طرف انفارمیشن لے کے جائے وہ سینسری نیورونز اور جو باڈی کی طرف لے کے جائے وہ موٹر نیورونز تو اس وجہ سے ہم جب بھی بات کرتے ہیں پیریفیرل نروس سسٹم کی تو یہ دو قسم کے نیورن پر مشتمل ہوتا ہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں سینسری نیورن ہے اور دوسرا موٹر نیورن اور جو سینس کی بات کرتا ہیں اس میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں اس میں سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں ایسوسیائٹو نیورن ہوتے ہیں اس کے بعد یہ جو سینسری نیورن اور موٹر نیورن یہ پی اینس کے اندر یعنی پیریفیرل نروس سسٹم کے اندر کہیں گینگلیا بنا رہے ہوتے ہیں کہیں نرز بنا رہے ہوتے ہیں اب یہ گینگلیا کیا ہے اور نرز کیا ہے بسیکلی جب ہم گینگلیا کی بات کرتے ہیں تو پیریفیرن نیورس سسٹم کا وہ پارٹ جہاں کافی سارے نیورونز کی سیل باڈی کٹھی ہوں وہ گینگلیا کہلاتا ہے یعنی کنسنٹریشن آف سیل باڈی آف نیورون یہ گینگلیا لیکن جب یہی چیز سینس میں کٹھی ہو تو یہ نیوکلیائی کہلاتی نیوکلیائی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں نیوکلیائی آف برین نیوکلیائی آف سپائنل کارڈ سے مراد کہہ ہے کہ سپائنل کارڈ یا برین کے اندر گینگلیا کی بات ہو رہی ہے کلسٹر آف نیورون کی بات ہو رہی اسی طرح نیورس کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں نیورون کی اس میں تو دو پورشن ہے ایک سیل باڈی ہے اور دوسرے دینڈرائیڈ اور ایکزونز سیل باڈی اکٹھی ہو جائیں تو گینگلیا بنتا ہے اور اگر ایکزونز اور دینڈرائیڈ اکٹھے ہو جائیں تو اس کے وجہ سے ایک جو تارسی بنتی ہے کلمبہ سا سٹکچر بنتا ہے اس کو ہم نرز کہتے ہیں اگر یہی چیز سی این ایس کے اندر ہو تو اس کے لئے ورڈ استعمال کرتے ہیں ٹریک سی این ایس میں نرز کو کیا کہا جاتا ہے ٹریک تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اگر ٹریک نرز کا ورڈ بھی ہم استعمال کر لیتے ہیں گینگلیا کا ورڈ بھی استعمال کر لیتے ہیں سی این ایس کے لئے لیکن یہ سپیسفک ٹرن ہے ٹریک آف برین ٹریک آف سپائنل کار تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہاں ایکزون کے گچھے کی یا دینڈرائیڈ کے گچھے ایکزون اور دینڈرائیڈ کی گچھے کی بات ہو رہی ہے اس کے بعد نرز کی تو نرز ہے کیا بندل آف ایکزونز اینڈرائیڈز اور یہ آپس میں جن ٹیشو کے ذریعے سے جوڑی ہوتی ہیں ٹیشو سے کیا مراد ہے جیسے یہ نیورل فائبرز ہیں اگر یہ اس طرح کنیکٹیو ٹیشو کے ذریعے سے بندے ہوئے ہیں تو یہ جو گچھا بنا ہے اس کو ہم نرز کہتے ہیں آگے نرز کی مختلف ٹائپس ہیں اچھے جب بھی ہم کسی بھی چیز کی ٹائپس بناتے ہیں تو سب سے پہلے بیس دیکھتے ہیں کہ کس بنیاد پہ وہ ٹائپس بنائی جارہی تو یہاں دو قسم کی کلاسفکیشن پوسیبل ہے پہلی یہ ہے کہ ان در بیسیز آف ڈائریکشن آف نرز ایمپلس کہ وہ نرز ایمپلس کو کس ڈائریکشن میں لے کے جارہی کچھ ایسی ہیں جو باڈی سے سی این ایس کی طرف لے کے جاتے ہیں ان کو سینسری نرز کہا جاتے ہیں کچھ ایسی ہیں جو سی این ایس سے باڈی کی طرف لے کے جاتے ہیں اس کو موٹر نرز اور کچھ ایسی نرز بھی ہیں جس میں آدھے فائبر سی این ایس کی طرف جارہے ہوتے ہیں آدھے فائبر آوے فرام دو سی این ایس جارہے ہوتے ہیں یعنی باڈی کی طرف جارہے ہوتے ہیں تو ان کو کیا کہا جاتی ہے یہ مکس نرز ہیں تو یہ ان در بیسیز آف ڈائریکشن یہ کلاسفکیشن کی گئی ہے لیکن ان در بیسیز آف اریجن کہ وہ نرز نکلتی کہاں سے ہیں تو اس بنیاد پہ بھی نرز کی دو ٹائز بنائی جا سکتی ہیں ایک کرینیل یا سیریبرل نرز دوسری سپائنل نرز جب ہم بات کرتے ہیں کرینیل سر والے حصے کو کہا جاتے ہیں اور سیریبرل یہ بھی سیریبرم برین سے ریلیٹیڈ ہے تو کرینیل سیریبرل تو یہ ایک ایسی نرز ہیں they arise early to the brains یا تو یہ برین سے نکلتی ہیں یا برین کی طرف جاتی ہیں دونوں possibility یا تو یہ برین سے نکل رہی ہوتی ہیں برین کی طرف جاری ہوتی ہیں اور ہیومن باڈی کے اندر تقریباً چوبیس نرز ٹوانٹی فور یعنی ٹویلو پیرز یہاں تھوڑا سا بات افہ کنفیوجن کے لئے بک میں تو لکھایا ہے کہ ٹویلو پیرز ہیومنز کے اندر ہوتے ہیں کرینیل نرز کے لیکن وہ نمبر آف نرز پوچھ لیتا ہے ٹوٹل نمبر آف نرز تو ٹویلو پیرز ہیں تو یہ ٹوانٹی فور بن جائے گا اور یہ والی جو نرز ہیں یہ سینسری بھی ہیں یہ موٹر بھی ہیں ٹویلو پیرز یہ سپائنل نرز کے ہوتے ہیں ہیومن باڈی کے اندر اور یہ جتنی بھی نرز ہیں وہ ساری کے ساری مکسٹ ہیں یعنی یہاں دونوں ڈائریکشن میں نرز موف کر رہی ہوگی کچھ سینس کی طرف میسیج کو لے کے جاری ہوگی کچھ آوے فروم دا سینس یعنی باڈی کی طرف میسیج کو لے کے جاری ہوگی تو یہ دو طرح سے کلاسفکیشن پوسیبل ہے کہ وہ نرز آ کہاں سے رہی ہے یعنی کس طرف جاری ہے دونوں پوسیبلیٹیز ہیں اس کے بعد ہم نے ابھی کہا کہ پیریفرل نرز سسٹم میں دو پارٹس ہیں ایک سینسری نیوران ایک موٹر نیوران تو ہم صرف موٹر نیوران والے پارٹس کی فردر کلاسفکیشن کو ڈسکس کریں گے تو موٹر نیوران بسیکلی وہ نیوران ہے جو سینسی میسیج کو لے کے آئیں گے ایفیکٹرز کی طرف اور ایفیکٹرز پھر آگے رسپونس جنریٹ کریں گے اب جو ایفیکٹر رسپونس جنریٹ کر رہے ہیں وہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں وہ ہماری مرضی کے مطابق کام بھی کر سکتے ہیں جیسے جو ہماری ہماری مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جیسے سکیلیٹل مسلس وغیرہ یہ ہماری مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو ہماری مرضی کے مطابق کام نہیں کر رہے ہوتے جیسے ہمارا ہارٹ ہمارا بریدنگ ریٹ اسی طرح آپ کیا سکتے ہیں ہماری مومنٹ آف سٹومک مومنٹ آف انٹسٹائنز اس ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری مرضی کے مطابق کام نہیں کرتی باڈی ان کو خود ہینڈل کرتی ہے تو موٹر نیورانز کا وہ گروپ جو ہمارے مرضی والے ایکشن کی طرف لے کے جاتا ہے میسیج کو سینے سے تو وہ سمیٹک نروس سسٹم بناتا ہے تو وولینٹری ایکشن سے کیا مراد ہے انڈر در کنٹرول آف کانشیسنیس جو ہماری مرضی کے مطابق کام کریں اس کی اگزمپل بیسٹ ہے مومنٹ آف سکیلیٹل مسلز لیکن وہ موٹر نیورانز جو آٹومیٹک آرگنز کی طرف لے کے جاتے ہیں وہ نروس سسٹم بنتا ہے آٹونومک نروس سسٹم تو کنٹرول انوولینٹری رسپونس یہ انوولینٹری جو ہماری مرضی کے مطابق رسپونسز کام نہیں کرتے ان کو کنٹرول کرتے کیسے کنٹرول کرتے جیسے گلینڈز یہ گلینڈز کی سکیلیشن کو یا تو انہیویٹ کر دے گا یا بڑھا دے گا جس کے وجہ سے ایکشن یا تو بڑھے آئے گا یا کم ہو جائے گا اسی طرح سموتھ مسلز جیسے ہمارے سٹومک کے اندر ہماری انٹسٹائنز کے اندر ایون ہمارے جو لنگز ہیں ان کے اندر سموتھ مسلز ہوتے ہیں جو ڈیفرنٹ چیزوں کو موف کروارے ہوتے ہیں آرگنز ٹھیک ہے جیسے ہارٹ وغیرہ تو یہ ان تین چیزوں کو ایفیکٹ کرتا ہے اور ان تین چیزوں کی وجہ سے انوولینٹری رسپونسز جنریٹ ہوتے ہیں اس کے بعد آگے آٹانومک نروس سسٹم کی دو دیویجنز ہیں یعنی اس کو دو پورشن میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے پاراسیم پیتھائٹک نروس سسٹم اور سمپیتھائٹک نروس سسٹم اچھا یہاں اپنے ایک بات تھوڑی سی جہن میں رکھنی ہے جب ہم بات کرتے ہیں میسج کی سی این اے سے باڈی کی طرف میسج لے کے جاتے ہیں سی این اے سے باڈی کی طرف میسج کیا لے کے جاتے ہیں موٹر نیورن تو یہاں اپنے تھوڑا سی ذہن میں رکھنا ہے کہ آٹانومک نروس سسٹم کے اندر سین اے سے باڈی کی طرف میسیج دو نیورانز لے کے اور دونوں موٹر نیورانز ہوں گے دو نیورانز لے کے جاتے ہیں اور پہلا نیوران سین اے سے نکلتا ہے اور درمیان میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ آتا ہے جس کو گینگلیا کہا جاتا ہے وہاں وہ نیوران ختم ہو جاتے ہیں پھر اس سے دوسرا نیوران نکلتا ہے اور باڈی یعنی ایفیکٹر کے پاس میسیج کو لے کے جاتے ہیں تو یہی بات لکھی گئی ہے کہ دونوں سسٹم جب ہم بات کرتے ہیں پیرا سیمپیتھائٹک نیروس سسٹم کی سیمپیتھائٹک نیروس سسٹم کی بوتھ آف دیس آٹومیٹکلی اننرویڈ آل دا انٹرنل آرگنز کہ یہ میسیج آٹونومک نیروس سسٹم کی ذریعے سے جب انٹرنل آرگن کی طرف پہنچتا ہے بائی یوٹیلائزن ون گینگلیا اور ٹو موٹر نیورانز سین اے سے میسیج پہلے گینگلیا میں آتا ہے گینگلیا سے آگے باڈی کی طرف جاتے تو وہ ہمارے پاس موٹر نیورانز جو گینگلیا سے پہلے ہیں اور سین اے کے بعد آتے ہیں اسے ہم پری گینگلیا نیوران کہتے ہیں اور وہ جو ایفیکٹر سے پہلے آتے ہیں گینگلیا کے بعد آتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ گینگلیا نیوران تو یہ دو نیوران اور ایک گینگلیا ملکہ سین اے کا میسیج ایفیکٹر تک لے کے جاتے ہیں ایفیکٹر کچھ بھی ہو سکتے ہیں ایفیکٹر گلینڈ ہو سکتا ہے سموت مسل ہو سکتے ہیں یا کوئی آرگن بھی ہو سکتے ہیں دو ہم نے ڈیویجن کہی کہ آٹونومک نروس سسٹم کی ہوتی ہیں اور یہ سیچویشن پر ڈیپینڈ کرتی ہیں سیچویشن پر کیسے ڈیپینڈ کرتی ہیں جیسے فار ایکزمپل ہم ایک آرگن کی بات کرتے ہیں جیسے یہ ہرٹ ہے اس کے پاس آٹونومک نروس سسٹم کی دونوں پورشن آتے ہیں سیمپیتھیٹک بھی آتے ہیں پیرا سیمپیتھیٹک بھی آتے ہیں ٹھیک ہوگی لیکن ایک وقت میں ایک نروس سسٹم ڈومینیٹ کر رہا ہوتے ہیں اب یہ جو ڈومینیشن کی بات ہم نے کی ڈومینیشن کس وجہ سے اندر بیسیز آف سیچویشن کے کس سیچویشن کے اندر کام ہو رہا ہے بسیکلی ہاں دو قسم کی سیچویشن آ جاتی ہیں ایک جب انسان ریسٹ کنڈیشن میں ہو ایک جب انسان ایمرجنسی سیچویشن میں ہو تو ایمرجنسی سیچویشن میں ہمارا سیمپیتھیٹک نروس سسٹم کام کرتے ہیں اور ریسٹ کی کنڈیشن میں ہمارا پیرا سیمپیتھیٹک نروس سسٹم کام کرتے ہیں تو جب ہم سیمپیتھیٹک نروس سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اس کے تھوڑی سی این آٹومی آپ جان Aye Most ganglionic fiber arise یعنی آپ کہہ سکتے ہیں سیمپیتھیٹک نروس سسٹم یوزلی سپائنل نرس سے ملکے بنا ہے اور سپائنل نرس وہ نرس ہیں جو میڈل پورشن آف سپائنل کارڈ سے نکل رہی ہے اب دیکھو نا ہم کہتے ہیں نا یہ برین ہے یہ برین ہے یہ سپائنل کارڈ ہے اب یہ دونوں سی این ایس کے پورشن ہیں سیمپیتیٹیک نرس سیسٹرم پارٹ آف پی این ایس پارٹ آف موٹر نیورونز تو اس نے کیا کرنا ہے سی این ایس سے میسیج باڈی تک لے کے جانے سی این ایس سے میسیج باڈی اور پھر دوبارہ میں پوائنٹ ریوائز کر دوں جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ سی این ایس سے میسیج ایفیکٹر تک ڈائریکٹلی نہیں جاتا پہلے نیورونز نکلتے ہیں گینگلیا آتا ہے پھر گینگلیا سے نیورون نکلتے ہیں پھر ایفیکٹرز آتے ہیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے تو یہاں اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ جتنے بھی گینگلیا نک فائبرز اچھے گینگلیا کا ورڈ اس وجہ سے استعمال کیا ہے کیونکہ جو سی این ایس کے اندر سے نیورون میسیج نکالتے ہیں وہ ایک نہیں نکالتے کافی سارے نیورونز نکالتے ہیں تو ان کی کافی سارے سیل باڈیز ہوں گے اور نکلنے والی پھر ایک نیورل فائبر نہیں ہو تب پوری نرز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو گینگلیا نیک فائبر سے کیا مراد ہے یہاں نرز تو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے سیمپیتیٹک نروس سسٹم کی جو نرز ہیں وہ ہمیشہ میڈل پورشن آف سپائنل کارڈ سے نکلتی ہیں یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا بلیک بلیک یہ اس کے بعد پھر وہ اس گینگلیا میں جا کے اینڈ ہوتی ہیں جو بالکل سپائنل کارڈ کے ساتھ رکھا ہوا ہے یہ گینگلیا جیسے گرین کلر آپ کو نظر بھی آ رہا پھر اس گینگلیا سے نیورونز نکل کے آرگنز کو نرز ایمپلٹ سپلائی کرتے ہیں یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جب ہم ایناٹمی کی بات کرتے ہیں تو سیمپیتیٹک نروس سسٹم کے جتنی بھی نرز ہیں وہ میڈل پورشن آف سپائنل کارڈ سے نکلتی ہیں اور پھر اس گینگلیا میں جا کے اینڈ ہو جاتی ہیں ترمنیٹ ہو جاتی ہیں جو سپائنل کارڈ کے ساتھ رکھا پھر سپائنل کارڈ سے مزید نرز نکلیں گے جو باڈی آرگن کو جائیں گی تو یہی بات ہم نے ابھی ڈسکس کی ہے ہمیشہ دو نیوران اور ایک گینگلیا استعمال ہوتا ہے کوئی بھی میسج سی این ایسے ایفیکٹر تک پہنچانے کے آگے فنکشن کی بات کریں تو اس کو سسٹم آف ایمرجنسی بھی کہا جاتا ہے سسٹم آف فلائٹ اینڈ فائٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں سیچویشن ایسے جب لڑائی ہو رہی ہو تو بندہ ریسٹ نہیں کر سکتا اسی طرح جو پرندے ہوا میں اٹھ رہے ہیں تو وہ وہاں ریسٹ پوسیبل ہی نہیں کر ہی نہیں سکتے اس وجہ سے یہ دونوں سیچویشن کس کو ریپریزنٹ کرتی ہیں ایمرجنسی سیچویشن کو ہوتا گیا ایمرجنسی سیچویشن میں ہمارا ہارٹ ریٹ جیسے بڑھ جاتا ہے بلڈ فلو بڑھ جاتا ہے ڈائیجیشن رک جاتا ہے یہ پوائنٹ فوٹا سے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہماری جو ڈائیجیشن ہے ایٹیلائیزیشن آف سٹورڈ فوڈ بڑھ جاتی ہے ایٹیلائیزیشن سے جائے مراد ہے جو سٹورڈ فوڈ ہماری باڈی میں سٹور ہے اس سے انرجی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے لیکن جو سٹومک کے اندر ڈائیجیشن ہو رہی ہے اور اس کی ریزن بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے کیوں ہو جاتا ہے ابھی تو بس اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ انہیبیٹ دا ڈائیجیشن کہ سیمپیتائیٹک انہیبیٹ سیسٹم یا ایمیرڈنسی سیچویشن میں ہماری جو ڈائیجیشن کا پروسس وہ رک جاتا ہے اس کے بعد ڈائیلیٹ دا پیوپل پیوپل کیا ہے ہماری آنکھ کا جو وائٹ سا پورشن کے اندر ایک بڑا سا بلیک یا براؤن قسم کا یا بلیو قسم کے بڑا سا سرکل اس میں ایک چھوٹا سا سرکل ہے اس کو پیوپل کہا جاتا ہے اس کو پیوپل کہا جاتا ہے تو یہ ڈائیلیٹ ہو جاتا ہے یعنی سیمپیتھائٹک نروس سسٹم یہ بڑا ہو جاتا ہے تاکہ لائٹ کی پینیٹریشن اچھے انداز میں ہو جو چیز ایمیرڈنسی کی سیچویشن کو ہینڈل کرنا آسان ہو اس کے بعد جو پیرا سیمپیتھائٹک نروس سسٹم ہے سب سے پہلے اس کی ایناٹمی کو ڈسکس کریں سیمپیتھائٹک نروس سسٹم میں جتنے بھی سیمپیتھائٹک نروس سسٹم کو بنانے والی نروس ہیں وہ سپائنلس ہیں لیکن یہاں دونوں قسم کی نروس ہیں کرینیل نروس یعنی جو برین سے نکلتی ہیں اور برین میں زیادہ تب تو یہ ہوتا ہے کہ برین سے نکلنے والی نروس اپنے پاس ہی موجود گینگلیا میں ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو قریب قریب کے آرگن ہے جو ہمارے فیس میں یا ہمارے قریب قریب پہ جیسے کان ہے ناکھ ہیں آنکھ ہیں ان کو نروس سپلائی کرتی ہے لیکن ایک بہت بڑی نروس ہے جس کو ہم کہتے ہیں ویگس نروس نمبر ٹین کرینیل نروس نروس اس کا یہ ٹین ہے کرینیل نروس 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 اس کو ویگس نروس بھی کہا جاتا ہے اور یہ سب سے بڑی نروس ہے اور یہ یہاں سے پھر مختلف قسم کی چھوٹی چھوٹی برانچز نکلتی ہیں اس نروس سے تو پھر مختلف آرگن کو یہ کیا کرتی ہیں نروس پلائی کرتی ہیں تو پیرا سیمپیتھائٹک نروس سسٹم ایک تو کرینیل نروس سے ملکے بنے جو برین سے نکل رہی ہیں یہ کیا ہم نے ڈراغ یہ تھا برین اور اس میں ایک بہت بڑی نروس ہے جو کافی سارے باڈی آرگن کو سپلائی کرتی اس کو ہم کہتے ہیں ویگس نروس اور اس کا نمبر آپ نے یاد رکھنا ہے کرینیل نروس نمبر ٹین کیونکہ ہم بات کرتے ہیں کرینیل نروس کے تو کتنے پیرز ہوتے ہیں ٹویل پیرز ابھی ہم نے ڈسکس کیا اس کے بعد ایک گروپ اور ہے نروس نروس اس سے بھی نکل رہی ہوتی تو یہ دونوں ملکے کرینیل نروس اور سپائنل کارڈ کے آخری پورشن سے جو نروس نکل رہی ہیں دونوں ملکے کیا بناتی ہیں پیرا سیمپیتھائٹک نروس سسٹم بناتی ہیں پیرا سیمپیتھائٹک نروس سسٹم اور اس کو ہم کہتے ہیں سسٹم آف ریسٹ اینڈ ڈائیجیسٹ کہ اس میں ہارٹ ریٹ کام ہو جائے گا پیوپل کنسٹکٹ کر جائے گا اور پرموٹ دا ڈائیجیسٹ ریسٹ اینڈ ڈائیجیسٹ کہ یہ زیادہ ڈائیجیسٹ کو پرموٹ کرتے ہیں یعنی اس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں جب انسان سویا ہوتا ہے اس وقت اس کی باڈی میں سب سے زیادہ ڈائیجیسٹ ہوتی ہے تو یہ دونوں سسٹم ہر آرگنز جیسے ہم ہیون ہارٹ کی جیسے ہم نے بات کی تو ہارٹ پر کے پاس دونوں قسم کی نروس فائبر آ رہے ہوتے ہیں پیرا سمپیتھائٹک کی بھی لیکن ایک وقت میں ایک ڈامینیٹ کرتے ہیں اور یہ کس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں سیچویشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں اگر ا Bentley کی سیچویشن ہے تو سیمپیتھائٹیک نروس سسٹم ڈامینیٹ کرے گا ہارٹ کے اوپر اگر آپ کہہ سکتے ہیں ٹیسٹ کی کنڈیشن ہے تو پیرا سیمپیتھائٹیک سسٹم ہارٹ کے اوپر ڈامینیٹ کرے گا تو یہ دونوں سسٹم سیچویشن کے لیے ہاتھیں ور کرتے ہیں تو یہ ہمارا ہیومن جو نروس سسٹم ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا اگلے لیکچر میں ہم نروس ڈیس آرڈر کو ڈسکس کریں گے آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ